اس وقت کی ایک بڑی خبر آپ کو بتا دیں جی سیون شکھر سمیلن سے جڑی ہوئی اس وقت کی یہ بہت اہم خبر ہے یوکے کے جس ہوتیل میں یہ شکھر سمیلن ہونا ہے اسی کے پاس ایک سندگ پیکٹ ملا ہے جس کے بعد ہر کم مجھ گیا ہے اور اس سندگ پیکٹ کے ملنے کے بعد اس ہوتیل کو خالی کرا لیا گیا ہے یوکے کے اسی ہوتیل میں ہی جی سیون شکھر سمیلن ہونا ہے اور اسی ہوتیل کے پاس ایک سندگ پیکٹ کا ملنا نشت طور پر یہ بہت چنتاجنک خبر ہے جی سیون سمیٹ میں امریکی راشپتی جو بائیڈن کو بھی شامل ہونا ہے کل ہی رات وہ بریٹن پہنچے ہیں اس کے علاوہ دنیا کے تمام بڑے بڑے نیتا اسی ہوتیل میں موجود رہیں گے جی سیون سمیٹ کے دوران خاص بات یہ ہے کہ اسی ہوتیل کے بہت پاس ایک سندگڈ پیکٹ اپ ملا ہے جس کے بعد اس پورے ہوتیل کو خالی کرا لیا گیا ہے اور سرکشہ ایجنسیاں اس وقت بے حد چوکن نہ ہو گئی ہیں کچھ تصویریں ہمارے سامنے آئی ہیں وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یوکے کا یہی وہ ہوتیل ہے جہاں پر جی سیون سمیٹ ہونی ہے دنیا کے تمام بڑے نامی گرامی نیتا جی سیون سمیٹ میں شرکت کرنے کے لیے یہاں پر پہنچ رہے ہیں اور اب اس ہوتیل کے بلکل پاس ایک سندگڈ پیکٹ برامد ہوا ہے جس کے بعد اس ہوتیل کو خالی کرا لیا گیا ہے منیش جہاں ہمارے سماد آتا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں منیش بریٹن سے اور کیا خبر آپ کے پاس آ رہی ہے کیونکہ ایک سندگڈ پیکٹ کا برامد ہونا ٹھیک اسی ہوتیل کے پاس جہاں پر شکھر سمیلن ہونا ہے اپنے آپ میں بہت چنتہ پیدا کرتا ہے دیکھیں سمیرے بریٹن کے کارن وال سہر میں کل سے جی سیون سمیلن شروع ہونے والا ہے اور اس کے لیے امریکی راشپتی بریٹن پہنچے ہوئے ہیں کارن وال میں بریٹس پردان منتری موریس جونسون خود موجود ہیں کئی اور راشتہ جکش وہاں پہنچ چکے ہیں پردان منتری موڈی کو بھی وہاں پہنچنا تھا لیکن کورونا کی وجہ سے پردان منتری موڈی ویڈیو کانفرنسنگ کے جریعے اس سمیلن میں جڑیں گے اور جس سمیلن کا جو وینیو اسٹل ہے اس کے ٹھیک پاس میں ہی ایک ہوتل ہے فال ماؤت ہے ہوتل اس کے فرنٹ لون میں ایک سندگت بیگ ملا اور چونکہ وہ پورا علاقہ آپ سمجھ ہی سکتے ہیں کہ جہاں امریکی راشپتی ہو بریٹس پردان منتری ہو تو وہ علاقہ بھی کتنا سیکیور ہوگا تو اس سے سندگت بیگ کو دیکھنے کے بعد ترنتی پولیس کو الٹ کیا گیا رویل لیوی کی بوم بسپوزل اسکورڈ وہاں پر پہنچی اس بیچ احتیاط کے طور پر آس پاس کے دھو تین ہوتل کو خالی کرائے گیا کئی ساری اور پروپرٹیز کو خالی کرائی گئی ہوتل کے جو گیسٹ ہیں ان سب کو خالی کرا کر ان سب کو شرکشت جگہ پر پارکنگ میں لے جائے گیا اور اس کے بعد جب بوم بسپوزل اسکورڈ نے اس سندگت بیگ کی تلاشی لی تو اس میں کوئی وشپوٹک نہیں نکلا اس کے بعد پھر گرین سگنل دے دی گئی ہے اب شرکشت سبھی لوگ اپنے اپنے کمرے میں یا اپنے اپنے لوکیشن پر پہنچ گئے ہیں لیکن نشید طور پر جہاں پر کی امریکہ کے راشپتی موجود ہیں بیٹرین کے پردان منتری موجود ہیں کئی اور راشتہ دکش موجود ہیں آج کی تاریخ میں وہ دنیا کا سب سے شرکشت جگہ بنا ہوا ہے اور وہاں پر ایک سندگت بیگ ملنے کی وجہ سے کم سے کم ایک دیر گھنٹے کے لیے ہر کم پر مچ گیا تھا اور یہ سب کچھ اگر بھارتی سمیانوسار کہیں تو اب سے لگلگ ایک دیر گھنٹے پہلے یہ گھٹنا گھٹی ہے ٹھیک ہے منیش شکریہ آپ کا اس تازہ جانکاری اور اپ ڈیٹ کے لیے تو بریٹن کے کون وال میں یہ سندگت بیگ ملا سندگت بیگ میں حالانکہ کوئی وشپوٹک نہیں ملائے جس کے بارے میں منیش شاہ ہمیں جانکاری دے رہے تھے روائل نیوی کے بوم ڈسپوزل سکوٹ نے سب کچھ ٹھیک بتایا ہے یعنی کسی طرح کی خطرے کی کوئی بات نہیں ہے کسی طرح کی کوئی چنتا کی بات نہیں ہے اب یہ صاف ہو چکا ہے کہ سندگت پیکٹ میں کوئی بھی وشپوٹک نہیں برامد ہوا ہے پروہ دیش کی سوموار سے شکروبار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر